شروع اللہ کے نام سے جنہائیت مہربان رحم کرنے والا سلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد حارون فروری مارچ ایپر میں جون اور اب آج جولائی ہے پورے تقریباً چھے ماہ جو ہے اس واقعے کو ہو چکے لاہور پولیس نے جو ہے اپنی بھرپور کوشش کی ہے بھرپور طریقے جو ہے جدد کے اپنائے لیکن کہیں کہیں پر جو ہے لاہور پولیس کو نکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے میں بات کر رہا ہوں آج سے چھے ماہ قبل ہونے والے لاہور کے سب سے بڑے انڈرورڈ کی جو ایک لڑائی تھی اس کے ڈان امیر بلاج ٹیپو قتل کیس کے حوالے سے امیر بلاج ٹیپو قتل کو جو ہے انیس فروری کی رات کو ایک شادی کی تقریب میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا موقع پر ہی شوٹر بھی مار دیا گیا تفتیش ہوئی چیزیں آگے چلی تو امیر بلاج کے گھر والوں نے جو ایف آئی آر کروائی وہ فوری طور پر تیفی بڑھ اور گوگی بڑھ کے خلاف کروائی اس کے علاوہ کچھ نامعلوم افراد بھی رکھے گئے تھے پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا تو پھر سب سے پہلا جو بندہ پکڑا گیا وہ تھا ملک سہیل اور پھر اس کے بعد احسن شاہ احسن شاہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ احسن شاہ تو امیر بلاج کا دوست تھا اور پھر جب تفتیش ہوئی تو پھر یہ معلوم ہوا کہ یہ دوست تھی آتین کا ساپ نکلا جس نے تمام ریکی جو ہے وہ تیفی بڑھ کو دی تھی امیر بلاج کے حوالے سے اور اس دن شادیر کے حوالے میں جو امیر بلاج گیا تھا اس پر بھی اس نے ہی اسے جانے کے لیے انسسٹ کیا تھا تفتیش چلتی چلی گئی اس دوران تیفی بڑھ کا ایک بیان بھی سامنے آیا لیکن اس کے پیرلل پولیس کا جو اپنا ایک نظام میں ایک طریقہ کا آ رہا ہے اس کو بھی پولیس نے جاری و ساری رکھا احسن شاہ سمیت جو دیگر ملزمان سے جنہیں گرفتار کیا گیا تھا انہیں کافی عرصے تک جو ہے مندر عام سے غائب رکھا گیا اور مختلف جو ہے ان سے طریقوں سے پوچھگیش کی گئی تفتیش کی گئی روایتی طریقے اپنائے گئے پولیس نے ان کو گنجا بھی کر دیا اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے وہ معاملات کیے گئے پولیس نے تقریباً چھے کے قریب شوٹرز کے اس موقعے پر موجود ہونے کا بتایا اور پھر پولیس کی اس نتیجے پر پہنچی کہ اس تمام واقعے کا جو مرکزی کردار ہے وہ تیفی بٹا اور تیفی بٹ ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور شخص تھا جس کا رم گوگی بٹ ہے اس کو پولیس نے اپنی تفتیش میں کلیر قرار دے دیا لیکن اس کے باوجود تیفی بٹ اور گوگی بٹ آج تک پولیس کی گریفت میں نہیں آسکے آہ دونوں نے اپنی گریفتاری نہیں دی آہ تیفی بٹ جو ہے اسی وقت یہ معلوم ہوا جب پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا تو یہ بڑا معلوم پڑا کہ انیس فروری کی رات کو ہی تیفی بٹ یہ ملک چھوڑ کر جا وہ فرار ہو گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب معاملہ پل پیک کے اوپر تھا تو اس نے ایک ویڈیو بیان بھی اپنا جاری کیا ایک نیجی ڈیوی چینل کو جس نے آہ جس کے اندر اس نے اپنے اوپر لگائے کہ تمام الزامات کی جو ہے وہ تردید کی لیکن پولیس کے سامنے کسی بھی الزام کی تردید نہیں کی گئی پولیس کے سامنے الزام کی تردید کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو اکسٹ کا بیان جا وہ ریکارڈ کروایا جائے شامل تفتیش ہوا جائے لیکن پی فی بٹ شامل تفتیش نہیں ہوا دوسری جاریم گوگی بٹ بھی جو ہے وہ شامل تفتیش نہیں ہوا وہ بھی آہ رائٹ این لیفٹ ہوا وہ پاکستان کے اندر موجود ہے یا پاکستان سے باہر اس حوالے سے پولیس کو کوئی بھی خبر نہیں ہے آہ لاہور کے یہ انڈرورٹ آہ کی جو لڑائی تھی یہ بڑی خوفناک تھی آہ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر آہ یہ کہا کہ آہ پریشانی کی وجہ کیا تھی آہ سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا کہ ایک جوان موت جو ہے وہ ہوئی ہے لیکن اب اس کیس کے اندر ایک انتہائی پیش رفت ہوئی ہے ایک انتہائی اہم موڑ کے اوپر یہ کیس اب جا پہنچا ہے جسا میں نے بتایا کہ ایسن شاہ کو پولیس نے عدارت نے پیش کیا اس کے لئے ملک سحیل کو پیش کیا تھا اور ملک سحیل کی جو ہے وہ زمانت بھی ہو چکی ہے اور ایسن شاہ نے اپنی زمانت جو ہے وہ دائر کر رکھی ہے ایسن شاہ کی زمانت کے حوالے سے جو میں آپ کو بتاتا چلو اور پھر یہ بھی آپ کو آج بتاؤں گا کہ ریڈ بورنڈ جو ہیں وہ کس کے جاری ہوئے ایسن شاہ نے اپنی زمانت ملک سحیل کی زمانت کے ساتھ ہی دائر کر دی تھی اور اس پر جو ہے اس کے وقلہ نے دلائل بھی دیئے تھے آہ جو انیشل ہوئی اس میں پولیس سے ریکارڈ عدارت نے طلب کیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگلی تاریخ جب آئی تو پولیس سے ریکارڈ پیش نہیں کیا جس پر عدالت نے کہا کہ بھی آپ ریکارڈ پیش کریں تاکہ میں اس کے حوالے سے جو کوئی فیصلہ کرنے والا بنو تاہم پولیس نے جو ہے وہ تاریخ مانگے عدالت نے دے بھی دی اگلی تاریخ کے اوپر بھی یہی صورتحال ہوئی پولیس نے دونوں جانب سے وقلہ موجود تھے لیکن پولیس کی جانب سے ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا حیرت کی بات ہے کہ وقلہ فریقین کے موجود ہیں لیکن پولیس اپنا ریکارڈ پیش نہیں کری پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ریکارڈ ابھی موجود نہیں ہے تفتیشی افسر جہاں وہ ابھی مصروف ہے سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ جس ویسے ریکارڈ پیش نہیں ہو سکا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس دوسری جانب اپنا ایک اہم کام جیساً انجام دے رہی تھی وہ اس نے اب دے لیا اس کیسے میں آپ کو بتایا کہ مختلف جہاں لوگ اریسٹ ہوئے تھے ان کے بہنوی کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا ان کو بھی چھوڑ دیا گیا مختلف لوگ اریسٹ ہوئے وہ بھی چھوڑ گیا اب احسن شاہ مین کلپیٹا اور اس نے یہ پلی لیا کہ میں تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا اور پولیس نے مجھے بلا وجہ اس نے انوالف کیا جو ثبوت ملے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہیں ان ثبوتوں سے میرا وہ میری ذاتی زندگی کی چیزیں ہیں اور میرا انتمام حاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اطلاع تھی تقریباً پچاس لاکھ میں ایک ڈیل آہ فائنل ہوئی تھی اور پولیس نے احسن شاہ کی بیوی سے جو ہے وہ پینتیس لاکھ روپے ریکور بھی کیے تھے میں بات پر وہاں کروں ہوں کہ بھی ایک شخص اس ریڈ وارن کی کہ جو اب جاری ہو چکا ہے گزشتہ روز پولیس نے جیریشل میجسٹریٹ کی عدالت میں جو علاقہ میجسٹریٹ کے لاتا ہے علاقہ میجسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس تھانے کی حدود میں یہ وقوع ہوتا ہے اس تھانے کو جو ہے وہ ایک عدالت جو ہے وہ ڈیل کرتی لاہور میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو دو تین ڈیویجنز جو ہے بنائے گئے مارلٹون ڈیویجن ہے کینٹ ڈیویجن ہے اور ایک دلہ کچھاری یعنی سٹی ڈیویجن ہے تو یہ واقعہ ہوا تھا تھانا چونگ کی حدود میں تو سٹی ڈیویجن کی حدود میں یہ آتا ہے اور وہاں کی عدالت نے اس کو ڈیل کرنا تھا وہاں کا جو علاقہ میجسٹریٹ ہیں ان کے پاس جو ہے وہ پہلی درخواست دائر ہوتی اور پھر یہ درخواست اس طرح چل بھی رہی ہے احسن چاہ اور ملک سوہیل کو بھی جو ہے پولس نے علاقہ میجسٹریٹ کے ہی پاس پیش کیا تھا اب صورتحال یہ ہے کہ جو ارگنائز کرائم یونٹ ہے او سی ایو اس نے ایک درخواق ہے وہ دائر کے اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس قتل کے جو ملزمان ہیں وہ نامزد ہیں تیفی بٹ گوگی بٹ اور دو ملزم جہاں وہ گرفتار تھے ایک زمانت پر رہا ہے دوسری کے بھی زمانت چل رہی ہے تو جو دو ملزمان اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں شاملے تفتیش نہیں ہوئے ہیں پولس کے ریکارڈ میں اب وہ اشتہاری ہو چکے تو ان کے ریڈ وارن جو ہیں وہ جاری کیے جائے اور پولس اپنی تفتیش میں پہلے ہی آہ جو گوگی بٹ ہے اس کو کلیر قرار دے چکے کہ گوگی بٹ کا اس تمام معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ پولس کی تفتیش ہے اور پولس کی تفتیش کو ضروری نہیں ہے کہ جو مدعی پارٹی ہے اس سے ایگری کر جائے اس کے لئے پولس کو بقاعدہ طور پر دلائل دینے پڑیں گے پروسیکوشن کو یہ بتانا پڑے گا عدالت کو کہ واقعی یہاں پر اس کا کتنا تعلق کا اور کتنا تعلق نہیں ہے آہ بہرت اب ہم آتے ہیں گوگی بٹ صاحب کی جانب گوگی بٹ کے حوالے سے پولس نے عدالت میں درخواست دائر کی جوڈیشن میجسٹریٹ کے پاس کہ آہ یہاں پر یہ شامل تفتیش نہیں ہوا ملزم اشتہاری ہے وقوعے کے روز سے اس کے لئے مختلف جگہوں پر ریڈ بھی کی گئی لیکن یہ گرفتار نہیں ہوا تو اب اس کو اشتہاری قرار دیا جب پھر اس کو عدالتی اشتہاری بھی قرار دلوایا گیا اور پولس نے اپنے ریکارڈ میں بھی اشتہاری کیا اور اب اس کا ریڈ وارنٹ جو وہ جاری کروا کروا لیا گیا پولس نے ایک اہم خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولس نے گوگی بٹ کا ریڈ وارنٹ جاری کروا لیا ہے ساری ٹی فی بٹ کا کیونکہ ٹی فی بٹ بیرونے ملک فرار ہے تو ٹی فی بٹ کا ریڈ وارنٹ جاری کروا کر جائے اب پولس کے پاس یہ ایک اور ہتھیار آ چکا ہے جس میں پولس اب انٹرپول سے رابطہ کرے گی اور پھر یہ معلوم کیا جائے گا کہ ٹی فی بٹ آیا دبائی میں ہے یا اور کسی ملک میں جس بھی ملک میں ہوگا پھر وہاں کے انٹرپول سے رابطہ کر کے اب اس کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے گی یہ لاہور پولس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ریڈ وارنٹ اب جاری کروا لی اور اب انقریب وہ انٹرپول سے بھی رابطہ کریں گے یعنی کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کیس کا مرکزی ملزم ہے ٹی فی بٹ اس کے گرد پولس نے گھیرا تنگ کر دیے شکنجا سخت کرتی جا رہی ہے پولس آئیسا تھا ان ملزموں کے گرد تاکہ ان کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے قانون کے گرفت میں لائے جائے ان کے جو مدعی ہے اس کو انصاف رام کیا جو جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائے میریٹ کے پر تفتیش کی جائے اور جو کلپٹ ہے اس کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے تو اب پولس نے جو ہے اس کیس میں ریڈ وارنٹ جہاں وہ حاصل کر لی ہیں باقی آہ جو ایسنش ہے اس کی زمانت ابھی تک نہیں ہوئی ہے کیونکہ پولس نے ابھی تک ریکارڈ عدالت میں پیش نہیں کیا جیسے پولس ریکارڈ عدالت میں پیش کرے گی تو اس کے بعد عدالت کوئی فیصلہ کرے گی اس کی زمانت مسترد کرنے کے حوالے سے یا منظور کرنے کے حوالے سے ملک سحیل جو ان کا ہینڈر تھا اس کی زمانت تو بہرحال پولس نے منظور کر لی ایک لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عیوز لیکن ابھی تک ایسنش ہے کی زمانت کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوسکا جبکہ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس ریڈ وارنڈ کے جاری ہونے کے بعد تیفی بٹ اور گوگی بٹ کیا لائے عمل اپناتے ہیں آہ کچھ دن پہلے یہ خبر بھی اس منظرے عام پر آئی تھی کہ غالباً گوگی نے جو ہے اپنی انٹیرم کروا لی ہے لیکن ایس بی سی آئی یہ جو ہیں آفتاب پھولروان انہوں نے اس کی تردیب کی اور کہا کہ یہ سوشل میڈیا پر شاید کروائی ہو لیکن عدالت میں ایسا کچھ نہیں اور ہمیں کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا تو یہ بات کی صحت تک ان کی درست ثابت ہوئی کہ ابھی تاکہ سوشل میڈیا پر ہی ان کی جایت دمانت ہوئی آہ حقیقت میں کوئی عدالت سے رجوع نہیں کیا گیا آہ لیکن پولیس نے آرگنائز ٹرائم یونٹ نے عدالت سے رجوع کر کے اب تیفی بٹ کے ریڈ وارنڈ جاری کروا لیے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں مزید کیا پیش رہت ہوئی کب انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا کس وقت تیفی بٹ سے متعلق یہ پولیس کو اطلاع ملے گی کہ وہ کس ملک میں موجود ہے کب وہاں پر ریڈنگ پارٹیز بھجوائی جائے گی اور جو اس کیس میں اپ ڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو پیر میں دوبارہ آگاہ کروں گا تب تک یہ اجازت دیں اللہ آنے کے بعد